موسیقی اور بڑے نتاؤں کے بیانوں سے مل رہے سنکیتوں کو سمجھیں تو سفہ بسپہ کی یاری اب لگ بھگتا ہے ہو چکی ہے اور اس میں آر ایل ڈی بھی پورے منو یوگ سے شامل ہونے کے سنکیت دے رہا ہے سیٹوں کے بٹوارے کی فائنل تصویر جو بھی ہو پر چناؤ کا پلان دونوں دلوں نے ضرور تھے کر لیا ہے تو وہی چناؤ میں جیت کے بعد کانگریز بھی یو پی کے راستے دلی میں کمبیک کرنے کے لیے اپنے ماسٹر پلان میں لگی ہوئی ہے ان تمام سوالوں کے بیچ شیوپال کی کیا استحتی ہوگی یہ بھی بڑا سوال ہے اور سوال یہ بھی ہے کہ مشن 73 پلس کے لیے جوٹی بی جے پی ان چناؤتیوں کے لیے کس طرح سے تیار ہے اپنوں کی ناراضگی جھیل رہی بی جے پی اب کیسے 2014 کے آنکڑوں کو دھورا پائے گی کیا مان لیا جائے اس بار یو پی میں مقابلہ تین طاقتوں کے بیچ ہے بی جے پی بنام سپا بسپا بنام کانگریس کے لڑائی میں اب کیا سیاسی سین آنے باقی ہیں وہ بھی تب جب یو پی میں بن رہا ہو پولٹ کل تھریلر تو پچھلے کچھ دنوں کی تصویروں کو سمجھیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح سے روز نئی تصویر سیاسی سامنے آ رہے ہیں کچھ بیان آپ کو سناتے ہیں اور اس کے بعد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کس طرح سے یو پی میں سیاسی طاقتیں اپنے اپنی تیاریہ کر رہے ہیں جہاں تک گڑھوندن کا سوال ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے نہ جانے کتنے گڑھوندن کیے ہیں پورے دیش میں چالیس سے زیادہ وہ الگ بات ہے کہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں یو پی میں بھی کئی گڑھوندن کیے تھے انہوں نے جو گڑھوندن ہم لوگ کر رہے ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی سے اس لیے کر کے کیسے سامان نے بچا دھارا کے لوگ ایک ساتھ مل کر کے کام کریں اس پہ کام چلتا ہے جو جاتیوات کی راجنیتی تھی اس جاتیوات کی راجنیتی کو لوٹ خسوٹ کی راجنیتی پر جو لگام لگایا گیا ہے سوابھائی کروپ سے یہ گڑھوندن اس کی ایک بوکھلا ہٹ ہے اپنے وجود کو بچانے کے ایک بوکھلا ہٹ اس کے سوایے کچھ نہیں ہے جنتہ سب جانتی ہے وقت پہ جوابیں دے گئے نہیں ہماری ابھی جیت کی اٹھلیسٹی سے میٹنگ ہوئی تھے اور مہاد اٹھبندن میں ہم شامل ہیں اب مجھے جانتاری نہیں ہے کہا گپ ریس کانفرنس ہو رہی ہے میں تو کل سے یہیں ہوں دو سیٹ بتا جارہا ہے ابھی سیٹوں کی بات چیت نہیں ہوئی آپ کتنے پرپکشہ کر رہے گی لڑھیں گے ابھی جب سیٹوں کی بات چیت ہم جو گٹھوندن کے ساتھ ہی ان سے کریں اگر دو سیٹ ملتی ہیں تو کیا ریل مہادی سیٹ رہی ہے جب سیٹوں کی گٹھوندن کی بات ہوئی تب یہ بات جنوری نے کس طرح سے یو پی کی سیاست میں نئی جہان ڈال دیے کس طرح سے یہاں پر راج نیت کے نئے نئے سمیکرن سامنے آرے گڑ بندن کس کے لئے ضرورت ہے کس کے لئے ضروری ہے اور کس کے لئے مضبوری ہے اسی مدد پر آج کی بحیث آج کا کھڑا اور اس کے لئے تمام اہمان ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں سب سے پہلے ان کا پریشہ آپ سے کرا دیتے ہیں ہمارے ساتھ اوپی پانڈے ہیں بجے پینیتا ہیں جگدیو سنگھ یادو جی ہیں پروکتہ سپا ہیں براجیندر سنگھ ہمارے ساتھ ہیں کانگریس پروکتہ ہیں سنتوش یادو ہیں پروکتہ آرینڈی ہیں رضا رزوی صاحب ہیں ورشت پتھرکار ہوں اور ساتھ ہی اوپی یادو جی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں راجنہ تک وشلشک کے طور پر شروعات کریں گے جگدیو سنگھ یادو جی آپ سے کل بڑا اعلان ہونے والا ہے سنیوکتہ پریس کانفرنس ہے سپا بسپا کی کیا منا جائے نئے سمی کرن سامنے آئیں گے دیکھیں سمی کرن نئے سامنے تو ہیں ہی ہیں آنے کی سیدھی کیا دورہ ساپ ہے آپ چاری کلان دیکھیں ایک بار آپ سمجھ لیں کہ 1993 میں جب سپا بسپا گرمنن ہوا تھا ایک بڑا جوڑدار نعرہ تھا کہ ملے ملائم کاشی رام ہوا میڑکے جیسی رام آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ پہلی بار مانی کاشی رام کو اٹاوا سے مانی نیتا جی نے ان کو سانسو بڑھانے کام کیا تھا اور وہ تصویر سامنے آئی جو کبھی داہی میں نہیں ہوتی تھی بسپاو سسس سیڑ جیچتے آئی ایک تبارہ کلی سبا جیت سارکار چلی لیکن اب دیکھا بڑا اٹاوا سے اٹاوا سے ملائم کام کیا ملائم کام کیا ملائم کام کیا بیجے پی جو سرکار چلی ہے سارے چار سال ہوگا جنتا بڑی سمجھدار بشتواس کیا جنتا جنتا اکھلے شادوں پر بڑا وشواس جتایا تھا ان کا کام بولتا تھا ویدھان صبح میں آپ اکیلے رہے تو لوگ صبح آتے آتے گھڑ بندن کی ضرورت کیوں پڑھیں سنیے تو آپ پوری بات آنے نہیں دیتے میں کہہ رہا ہوں جہاں تک بہت بہت بڑا جنتا نے بھروسہ کیا جو سارے چار سال ہوا کوئی ملائم کام کیا دو کروڑ نوکریاں کہہ رہے ہیں آپ پکوڑا بیچو نوڑ بندی کے لئے کر کے بیعاپار بند ہو گئے بیعاپاری بھی پریسان ہو گیا کوئی ایسا ورگ نہیں کہ آج کیا تاریخ میں جیسے خوش ہوں برستہ چاہر کی بات کر رہے تھے یہ مہابرستہ چاہریوں ساتھ آپ اپرادیوں بات آج یہ سب کا بکار سب کا ساتھ یہ ایماندائی صحیح نہیں ہے صحیح ہے برستہ چاہریوں کا بکار برستہ چاہریوں کو ساتھ اور اپرادیوں کو ساتھ اس کو لے سرکار چل رہی ہے آج جو گھڑ بندن ہوا ہے ایک نیچنل گھڑ بندن ہے اور اس گھڑ بندن میں ایک سمی کرج بنا ہے اس سے بی جے پی گھفرار گئی ہے دیسط میں ہے اور باکھرار میں بھی ہے اب یہ کہہ رہے ہیں باکھرار باکھرار دن کو ہو گئی ہے اسی لیے سمن آرشن کی بات کرنے لگے اس سے پہلی سمن آرشن کی بات نہیں کی سبھی لوگ چاہتے تھے ہم تو ہمارے تو ہماری سوالبادی پارٹی نے کہا اور یہی نہیں انہوں نے مائوتی خلاب سی بی آئی کی جانت کلائی اخلیت خلاب نہیں لگا دی مانی مکفندی خلاب ٹھیک ہے یہ ان کی باکھرار کا نتیجہ ہے ان کی اور مکفندی ہارا ہے ڈٹیٹی سیم آ رہا ہے سارے دیس پہ آ رہے ہیں جنہیں باکھرار باکھرار کو جیسے ان کا یہ نتیجہ ہے اگر مان لیجے بیجے پی کی بھی بفلتا ہے سبھی دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے بریجین سنگھی سبھا بسپا میں سیٹے تھے ہوں چکی ہیں آرے دین ان کے ساتھ جانے کو تایا کانگریس کے سامنے کیا ویکلپ ہے کانگریس ایک راجتی ہے پالتی ہے 134 سال بریس کی سب سے پرانی پالتی 11 بار ہندوستان میں ہم نے سرکار بنائی ہے اور 16 بار جتنے بھی چناؤ ہوئے ہیں سارے چناؤ میں ایک چناؤ چھوڑ دیا جائے ہم نے راشتے لوگدل کو کچھ سیٹے دی ہیں کانگریس ہمیشہ کے لئے چناؤ لڑی ہے سمپونڈ دیش سے ناتا ہے سرکار چلانا آتا ہے ہاں نشطی طور پر ہم نے کیا تھا 7-17 میں لڑے تھے چناؤ اس میں کوئی چھپانے والی بات تھوڑی ہے اور ہم نے 4 سے 14 تک سرکار بھی چلائی ہے سبھا بسپا کے ساتھ دیوکورا جی اور گجرال جی کے سرکار بھی دونوں سرکار کو سمتھر میں ہم نے ہم لوگوں کا بیچارک سیدھانتک ایک سہمتی ہے مدوں کو لے کر کے مدوں کو لے کر ہندوستان کا پورا ایوہ ٹھکا ہوا محسوس کر رہا ہے 24 لاکھ سے اوپر پت سرکار کے 74 بھاگوں میں خالی رہ گئے دو کرون روزگار دینے کی بات ہمارے پردھان منتی جی نے کیا تھا مدوں سے لڑائی ہے مدوں کی مدی جی کیا ہے بیکٹری تو بدلتا رہتا ہے آج یہ ہے ہم مدوں مدوں پہ سپا اور بسپا سے آپ کی بات کیوں نہیں بن پائی مدوں کی بات ہی ہے اگر ان کے بھی یہی مد ہیں اسی سٹوڈیو میں ہم نے کئی بار کہا آج میں دھوڑا دوں اتر پردیش ایک بہت مہتپون سٹیٹ ہے یہ وہ پردیش ہے جہاں سے کانگریش پریسیڈنٹ دیش کا پردھرت کرتے ہیں اندرہ جی راجیو جی یہیں سے پردھان منطری بنے ہیں نہرو جی یہیں پھولپور سے چنکے برتمان اسٹی بتا رہا ہوں یہیں اکھلیش یادو جی مکمنٹی رہیں کانگریش کے نیشنل پریسیڈنٹ کتنی سٹوں کا دعوہ کرتے ہیں ہمارے کارکرتاؤں کی اچھا ہے کہ راحل جی کو پردھان منطری بنانا ہے تو زیادہ زیادہ سٹ یہاں سے جیت کے جائیں اکیلے لڑکی اکیلے لڑکی ہم نے تمام چنوٹیوں کو فیس کیا ہے ابھی یادو جی چرچہ کر رہے تھے تیران بے کی تیران بے میں ہم کو اکیس پرسنٹ ملا تھا سیٹے دو سو اکیس ملی تھی تیران بے چناؤں چونتیس سے زیادہ ہو گیا تھا ان دونوں سے زیادہ سیٹے ہم کو ملی تھی تھی اس سمیں بھی ہمارا 8% چالیس سے اوپر ہے اکیلے کا لوگ سوام ساڑھے بیالیس ملا تھا سنیوگو ساتھ لوگ سوام چوالیت ہوتا ہے ہم لوگوں نے تارگیٹ لے آئے کیونکہ مطلب کلیر جیت ہے کوئی کتنا لے آئے یہ لوگ ٹھیک ہے سب مل کر کے کہ دونوں کٹ بندان دیش ختم نہیں نہیں ہے اگر کانگریس ہی اس ان کے گٹ بندان کو دیش دروہی کر رہی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں سماجوادی پارٹی بوس استطیم نہیں ہے ملائیم سنگھ دور سے اخلے شادہ ہو کر چکے ہیں شہبال سنگھ آدھوالا چناؤ لڑنے جا رہے ہیں کتنا اوٹ کس کا ٹرانسپر ہوگا یہ پتا نہیں ہے اس کے لیے آپ چناؤتی مانتے ہیں نہیں ہم ٹارگیٹ پورا کرنے جانے آسانی سے آسانی سے ہوئی مشکل سے ہو نہیں ٹارگیٹ ہم پورا کریں گے ٹارگیٹ پورا کریں گے ایک دو سیٹ آگے پیچھے ہو سکتا ہے پچھلی بار تیتر ہمارا پچھتر ہو سکتا ہے ستر ہو سکتا ہے سپا بسپا ریل ڈی ساتھ ہے آپ اس گھٹ بندھن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور جس طرح سے شہبال کی استحتی بھی ہے مجبوط استحتی وہ بھی کر رہے ہیں گھٹ بندھن میں نیوتہ ملے اور آپ اس گھٹ بندھن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں 2009 اس کے لیے ہمارا گھٹ بندھن ہے سپا اور بسپا ریل ڈی کا تو فکس ہے کانگریس کے ساتھ کیوں نہیں بات ہوگی کانگریس سے بھی کسی اسطر پر باتچیت جاری ہوگی بی بڑے اسطر پر جو میری جانکاری میں نہیں ہے لیکن تین لوگوں کی باتچیت برکل نہیں برکل کہیں نہ کہیں سے وہ سامان بیچار دھارہ کے لوگ ہیں ان سے باتچیت تو ہونی چاہیے گھٹ بندھن ہونا نہ ہونا ایک الگ بات ہے لیکن باتچیت ہونی چاہیے ہم آپ کے ساتھ بہت دن تک رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ جب میں آپ کے ساتھ میں تھا سرکار ہوا کرتی تھی اس سمیں ان کا یہ نعرہ نہیں تھا کہ ہم دھارہ 370 سمات کر کے جو پاکستان سے آخ میں آخ ملا کے بات کروں گا آپ کے پردھان منتری جا کر کے وہاں پیٹ چھونے چلے جاتے ہو کہتے ہیں میں پاکستان سے آخ میں آخ ملا کر کے بات کروں گا اور دوسرا آپ یہ کہتے ہیں کہ پندرہ لاکھ روپیہ ہر آدمی کو میں دوں دوں گا پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں دوئی کروڑ لوگوں کو روزگار دے دوں گا پھر کہتے ہیں کسان کو جو ہے میں ڈبل انکم کرا دوں گا مدوں پر سہمتی نہیں ہے مدوں پر ہماری آپ کی سہمتی نہیں ہے آپ جب سے جھوٹ بولنے لگے ہیں جھوٹ کا جو آپ نے روزگار پال لیا اس آدھار پر ہماری آپ کی کوئی بات چیت ہونے والی نہیں ہے اور رہی بات سپا کی تو سپا اور راشتری لوگ دل میں کوئی بہت بڑا انتر نہیں تھا دونوں ایک ہی دل تھے ہمارے ساتھ الاکھ ہونے سے آپ کی ستھی ہے ہرچل جی رو ماننی چرنن سنگھی کے پارٹی جو ان کے سبت رہا ہے آپ نے پاکستان کی جو بات کی تھی تو وہاں آپ سرندر ہو گئے پرس ہونے لگے آپ وہاں پر یو پی میں کن مددوں پر لڑے گا ہمارا گڑ بندن ہمارا گڑ بندن انہوں نے کہا تا کسان کو ہم دو گناہ انکم کر دیں گے انہوں نے کسان کو برباد کر دیا یوریا آج مل نہیں رہی ہے پانچ کلو پر بوری میں انہوں نے ڈی اے پی کم کر دیا کسان کی باتیں کرتے ہیں ڈی اگدام کام ہو گئے نوڈ بندی کر دیا نوڈ بندی کے بعد کون سا ایسا آدمی ہے جس کا گھاٹا یا نقصان نہ ہوا ہو میرے پاس تو اتنے مددے ہیں بی جے پی جواب دیں سیاست میں سب کے اپنے وادے ہیں سب کے اپنے وادے ہیں سب کے اپنے قیاس ہیں مددوں کے قارن کریمی بڑی ہے یا محول بنانے کے لئے بڑی ہے یہ الگ سوال ہے لیکن جس طرح سے تصویریں سامنے آ رہی آپ 2019 کی تصویر کس طرح سے دیکھتے ہیں تو یہ ہوا تھا کہ بھئی دیش کے دو یوہ نیتا ایک ساتھ لڑ رہے ہیں اور لڑنے کے بعد پردیش جانتا پردیش جانتا ہے تو اب اس کا جو ریزلٹ آیا ویدھان سبہ کا چناؤ کا تو اس میں کانگریس نے یہ آنکرن کیا کہ اگر ہم سمالوادی پارٹی کے ساتھ لڑیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو اوچھے کارٹ کے ووٹر ہیں وہ شاید ووٹر ہمارے ساتھ جو ہے وہ نہ جوڑیں اور سمالوادی پارٹی نے یہ محسوس کیا کہ بھئی ایسا ہے کہ ہم کانگریس کے ساتھ لڑیں گے تو ہمارا جو اپنا ووٹر ہے وہ مسلم ووٹر ہے کہیں کانگریس ساتھ ٹھٹن گے اس لیے دیکھیں آپ جو راجیوں کے چناؤں پانچ راجیوں کے چناؤں ہیں وہاں کانگریس نے نہ تو سپا سے گڑ بندن کیا نہ بی ایس پی سے گڑ بندن کیا بی ایس پی کو جوگی سے 36 گڑ میں جو ہے اس کی پارٹی سے گڑ بندن کرنا پڑا اور مدھ پردیش میں گوڑوانا سے جو پارٹی ہے اس سے اکھلیس جی کو کرنا پڑا تو یعنی اس نے منتب کانگریس نے پانچ راجیوں کے چناؤں میں صاف کر دیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں جڑیں گے تو اب یہی حال ہے کہ اتر پردیش میں کانگریس وہ سمالوادی پارٹی کے ساتھ تو بسپا کے ساتھ جو ہمارا آنکرن کہتا ہے ابھی تو چناؤں بہت دور ہے ابھی تو گھوچڑا ہوگی کل کیا اونٹ کرونٹ بیٹھے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ کانگریس سپا بسپا کے ساتھ نہیں گڑ بندن کرے گی وہ اپیلے لڑے گی جس طرح سے تصویریں سامنے آ رہی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے گڑ بندن کس کے لیے ضروری ہے کس کے لیے مجبوری ہے اور جس طرح سے بی جے پی یہاں پر 73 پلس کی بات کری رہا آسان ہے دیکھیں اتر پردیس میں جو کل کی چرچہ ہے کہ کل پریس کانفرنس ہے اکھلیس جی کی اور مائوتی جی کی نشیط طور پر جیسے ڈی ایم کے اور ارنا ڈی ایم کے ساتھ آ جائیں جیسے بیہار میں جنتہ دل یونائٹڈ اور راستی جنتہ دل دو دل آئے اور بھارتی جنتہ پارٹی کا باری نقصان ہوا جی اتر پردیس کی راجنیت میں کل کی پریس کانفرنس کے بعد بڑا چینج کے آگا جائیں اور دوسری سب سے بڑی چیز ہے جو سپا بسپا اور آسٹی لوگ دل کا کمبائن کھڑا ہو رہا ہے جاٹ جاٹو مسلم یادو کمبینیشن کے روپ میں لے لیجئے یا جاٹ مسلم بیکپورٹ کمبینیشن کے روپ میں اس کو دیکھئے اس میں لودھی اور کسواہ کمیونٹی کو چھوڑ دیجئے تو جیادہ تر اس گلدستے میں جو سوشل کینسٹری ہے فٹ بیٹھ رہی ہے ایک بات اور آپ سے سمجھنا چاہیں گے جب بھی گڑ بندن کی بات ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ جو نشت ووٹ ہوتا ہے وہ کنفیوزن میں آ جاتا ہے وہ فلوٹنگ ووٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے کیا اس کا بھی اثر پڑے گا دیکھئے جو 2019 کا پارلیمنٹ کا چناؤ ہے جب سینٹرل کا چناؤ ہوتا ہے تو دس سے پندرہ پرسنٹ ووٹ فلوٹنگ ووٹ ہوتا ہے وہ نیشنل لیول پر ووٹنگ کرتا ہے ایک تو بڑی چیز یہ ہے اور دوسری ہے جو چھتری ہے چھتر اپنے اور سوسل کینسٹری جو اتر پردیس میں بنی ہے دیکھئے کانگریس جو الگ ہو رہی اس کے پیچھے ایک سب سے بڑا ریزن ہے سپاکس کے مدے پر دیکھئے ایسی ایسٹی کے مدے پر سپاکس جو بہت زیادہ اوٹ ملا مدھے پردیس چھتیس گھر راجستان میں اور دوسرا کانگریس پریسڈنٹ بننے کے بعد راحل گاندھی یا کانگریس کے رنیتکاروں کے دیماغ میں کانگریس کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم الگ ہو جائے گی تو اپر کلاس کا موٹا جو ٹرانسپر ہوگا ووٹ کا ٹرانسپر ہوگا وہ ان کے پکش میں ہوگا اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کانگریس کے گڑ بندھن میں اگر عمران مسود آگئے سالمان خرشید آگئے نصیم الدین صدیقی باندھ آگئے سیکلر ووٹ کا خاص کر مسلم ووٹ کا کہیں ڈیویجن تو نہیں ہو رہا کیا چالیس سے پہتالیس سیڈوں نفا نقصان کس کو ہوگا کانگریس کی ابھی رنڈیت کا کھلاسہ نہیں ہوا اور ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کل کی پریس کانفرنس میں کیا نکل کیا رہا دیکھیں یہ تو موٹا موٹا تو ستہی طور پرتا ہے کہ راستی لوگ دل اس پی بی اس پی کا الائنس ہو گیا لیکن کانگریس سماجبادی پارٹی اور بی اس پی پوسٹ پول الائنس بھی دیکھ رہے فائدے کی بات تو ابھی جیسے بی جی پی ہے فیفٹی ون پرسنٹ اور یہاں تک عمیت سان جی نے یادو جاٹو جوڑو ابھیان پہ کام بھی شروع کیا سباس یادو کو راج سبا بھی جا سباس یادو کو یوتھ کا اسٹیٹ پریسیڈنٹ بنایا تو بی جی پی بھی اس پر کام کر رہی ہے اور کانتا کردم جی کو راج سبا بھی جا تو یادو جاٹو پہ بی جی پی بھی کام کر رہی ہے لیکن سانکیتک طور پر جو اُبھر کے آ رہا دیکھیں جو ناراجگی ہے انٹین کمبنسی لکھنو میں بھی ہے اور دلی کے کلاب بھی ہے اور جوانی پانی کسانی کے مددے پر کہیں نہ کہیں اپو جی سن نے گھی رہا ہے گردازبور کے بعد لگاتار بائی لیکشن پہ جو بی جے پی نے لوس کیا ہے تو کہیں نہ کہیں جو دوہزار چودہ کا ہے وہ سین بدلاؤ ہے کیا ہوگا یہ تو آنے والے سمیہ میں بتائے گا کوڈ آف کنڈکٹ لاغو ہونے کے بعد اوپی پانڈے جی سین بدل رہا ہے چنوٹی آپ کے سامنے بڑھ رہی ہے چنوٹی ہمیشہ ہوتی ہے چنوٹی ایسی کوئی نہیں بڑھی ہے بٹے ہوئے ہیں دیکھیں جو اب دو تاکتوں سے لڑنا ہے آپ کو نہیں نہیں اکھلیش کووٹ مائواتیو ٹرانسپر نہیں ہوگا شیوپال کنڈیٹ کھڑا کریں وہاں جائے گا مائواتیوٹ کھڑا کریں تو آپ کی آکھلین ہے اور ہمارے پاس سب کا وٹ آئے گا سب کا وٹ آئے گا یہ گھڑ بندن جو ہے آپ سے سوارت کے لیے ہے سوارتی ہیتوں پورا کرنے کے لیے ہے تو جنتہ ان کو وٹ نہیں دینے جا رہی ہے کیوں تاہی جنتہ گھڑتی جنتہ جناردن ہوتی ہے نیتہ ملک جیسے پچھلی بار اخلیش اور رہول کا جو حشر ہوا تھا ان کے گھڑ بندن کا وہی حشر ملائم اخلیش اور بیواتی گھڑ بندن سوارت کا گھڑ بندن ہے دیکھیں سوارت کا گھڑ بندن نہیں ہے بھارتی جنتہ بھارتی باتو راج کرو انہوں نے ماں بیٹی لڑا دیا راج بھاروز گالی دیتے ہیں آپ لوگ میعوتک ساتھ کیا گیا کیا تھا یادو جی یاد کر لیے ہم نے نہیں باتا میعوتک ساتھ کیا گیا تھا آپ کے گھڑوں نے میعوتک ساتھ کیا گیا آپ یاد کر لیے ہم نے کچھ نہیں کیا دیں گے یہی تو ان کا سمجھتا نہیں کریں گے اور انہوں نے جس طرح سے سارے دیش میں محول کھڑا کیا ہے جنتہ جواب دے دیا ہے یہ لوگ جملے والے پر یہ تو کہیں کہ جنتہ ورسیس گھڑ بندن کا مقابلہ ہوگا اور سی بی آئی کس سے مال کیا مہارتی خلال سی بی آئی پر کانفیڈنس ان کا اتنا آئے کہ کہتے ہیں کہ جنتہ ورسیس گھڑ بندن کا مقابلہ ہوگا اور اگلیش یادو کی سورت اکتر پدیو نہیں سارے دیش میں جو کام کیا ہے نہیں نہیں آپ کے اگلیش یادو کے باتے جیل میں اگلیش یادو کی سورت اکتر پدیو مکبنتی پدیش میں کوئی ملا ہے کہ آج اپنات بڑے ہیں پرسترچار بڑا ہے جس کو لے کے چناؤ جیتے تھے آج یہ کیا کرتے ہیں ہندو مسلم کو ماردو اور آج بھائی بھائی کو ماردو موسیقی 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 پر بھلے ہی فلمیں شکروعار کو ریلیز ہوتی ہوں لیکن یو پی کی سیاسی وارکس آفیس میں سپر سٹریڈے کل ہوگا جب سنیوکت پریس کانفرنس ہوگی مائیواتی اور اکھریش کی عورتہ ہو جائے گا کہ یو پی میں کس طرح سے سپاور بسپا کا گھڑ بندن ریلی کے ساتھ بجے پی کے سمبخش 2019 میں چنوٹی پیش کرے گا اور ساتھ ہی کانگریس کے آگے کہ کیا کچھ رہا ہوگی لگاتار بہت جاری او پی یادو جی آپ سے سمجھنا چاہیں گے یو پی کی سیاسیت میں کون سی پکچر ابھی باقی ہے دیکھیں موٹا موٹا پکچر صاف ہو گئی ہے ایک چیز تیہ ہے کہ سماجبادی فولڈ سے ہی نکلے سیوپال یادو جی کی کیا بھومکہ ہوگی اور کانگریس دیکھیں کانگریس اور سیوپال یادو جی کے ساتھ اب ایک ٹیکنیکل پرشن اس میں یہ آ رہا کہ بہجن مکتی پارٹی کے ساتھ سیوپال یادو جی سنگھرس کر رہا ہے سماجبادی فولڈ سے ہی وہ کانگریس کے ساتھ بھی راجنیتی گروپ سے ساتھ نہیں آنا چاہتی اور ہو سکتا ہے کہ جاتو راجنیت میں چندرسیکھر کا اوپیوب کانگریس کرے آگے جا کر کے تو کانگریس ہے اور ابھی جنسطہ کا بھی رول آنا باقی ہے کیونکہ پرتابگڑا اور کاؤسامبی ریزر پارلیمنٹ پر سب کا اپنا اپنا پربھاؤ ہے اور اس کے علامہ ڈاکٹر راہیو کھلیل آباد کے آس پاس ہے کیساو دیو موریا بادائیو کے آس پاس ہے پریمچند بن لہاباد کے آس پاس ہے یہ چھوٹے چھوٹے دلسنجے چوان جنوادی پارٹی یہ آپ کا گھوسی کے آس پاس ہے مدل راجبھر نے بھی اپنی پارٹی بنا لی ہے تو یہ جو ایک تیسرا مورچہ یا کہیے کہ تھارڈ الائنس جو اتر پردیس میں ایک آکار لے سکتا ہے ایک سمبھاؤنا یہ ہے اور راجبھر صاحب یا انپریہ پٹیل جی یہ دونوں میں کون رہے گا بی جے پی الائنس کے ساتھ یہ بڑا سمجھ پرس میں ہے نظر عیزوی صاحب آپ سے سمجھنا چاہیں گے سوشل انجیرنگ کی بات یو پی میں چناؤں میں ہوتی ہے جاتیگت سمیقرنگ کی بات ہوتی ہے اگر مایواتی کے سٹریٹیز کی بات کریں تو سوشل انجیرنگ پر ان کا دھیان رہتا ہے اور یہی کچھ کیا تھا بی جے پی نے دوہزار چودہ کے چناؤں میں اب دونوں پارٹی جب تین دھڑے یہاں پر سامنے دکھ رہے ہیں کس کے لئے کیسے چناؤں ہوتی دیکھیں سوشل انجیرنگ تھا تو آپ دیکھیں لوگ سبا کے اندر بہجن سماج پارٹی کا ایک بھی ممبر آپ پارلیمنٹ نہیں پہنچا اگر سوشل انجیرنگ کی بات ہوتی کیا مانا جائے وہ مومنٹم اپ چیز کر لیا ہے بی جے پی نے لیکن میں آپ کو جو پروکتہ کانگریز کے بیٹھے ہیں میں بی جے انجیرنگ سے پوچھنے چاہتے ہیں انہوں نے بہت اچھی بات کہی انہوں نے کہا کہ صاحب ایسا ہے کہ بہتے جنتہ پارٹی دس کے نیچے سیٹ آئے گی تو میں ان سے جانا چاہتا ہوں کہ کانگریز کتنا سیٹ پائے گی سبا کتنا پائے گی اور ہمارے لائک دوز جو بیٹھے ہوئے ہیں پروکتہ سمالبادی پارٹی کے ہمارے جگدیو جی بڑے بھائی انہوں نے ایک بات بڑی اچھی کہی انہوں نے کہا صاحب ایسا ہے کہ بھارتے جنتہ پارٹی میں جو رسس ہے وہ پرانا سنگ ہے وہ بہت کام کرتا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جگدیو جی سے کہ بھائی آپ کی جو سمالبادی پارٹی ہے آپ کیوں نہیں زمینی حقیقت میں کچھ ایسے کار کرتا ایسے رکھتے ہیں کہ آپ کی بھی کچھ زمینی حقیقت میں اپنی تیار ہو جائے چناؤں مہینہ جائیں آپ کی کار کرتا کام کریں تو یہ پروکتہ کامل بتاؤں ہیں ان کی سیٹ کتنی آ رہی ہے بیجے پی دس کے اندر آئے گی یہ کتنا سیٹ لے کر آ رہے ہیں بتائی برجین بتائی سوال ہے ان کے کہ کتنی سیٹیں آپ لے کر آئیں گے دعوے تو آپ کہیں کہ بیجے پی دھائی کانگ بھی نہیں چھوپ آئے گی آپ کی کیا تیاری ہیں سنگٹھن کیسا ہے آپ کا یہ جنتہ کے اوپر میں پدھان منتی جیسا اہنکاری نہیں ہوں جو کہیں کہ جنتہ بنام گھٹ بندھن چناؤں ہے جنتہ ہمارے ہاں بھگوان ہے جنتہ جنتہ بھرسز گھٹ بندھن کا چناؤں جھوٹ بولنا ہے ان کو یہ کہنا چاہے تھا کہ جنتہ یہ چنے گی کہ ہم نے جو کام کیے وہ صحیح ہے کہ ہمارے خلاف گھٹ بندھن انہوں نے جنتہ کا اپمان کیا ہے میں کہنا ہوں کہ جنتہ بھگوان ہے ہم ایسو بیس مدھوں کو لے کر جائیں گے اور مجھے پورا بھروسہ ہے کہ بی جے پیس دہائیس کے آنک میں نہیں پہنچے گی وہ سن لیا ہم لوگوں نے آپ نے سن لیا تو ہم پچاس کے اوپر جیتنے جانا لکھ کر رکھو کون ڈائلی میں اگر ڈائلی رکھتے ہو یا کاغل رکھتے ہو اور یہ باتیں میں جنتہ کے بھروسے پر کہہ رہا ہوں اگر آس کی بات کر رہا ہوں آپ پچاس کے اوپر سیٹے جیتے ہیں تو سفہ بسکر اور آرینلی کا گھڑ بندر کیسی سیٹے جیتے ہیں پچاس کے باتیں میں کاغل رکھتے ہو یا ہے ان کے ساتھ تجدی بھاشا بول رہا ہے جو ہمارے پاس پرسنالیٹی ہے تو ایسو ہے اور جو جنتہ بھارشاہ ان کے بھارشاہ کو دکھا رہی ہے کاغل رکھتے ہیں کاغل رکھتے ہیں پچاس کے بھارشاہ یہ بول رہا ہے کہ یہ بہارے میں کیا سوچ رہے ہیں کیسے بھارشاہ نہیں کرے کاغل رکھتے ہیں کاغل رکھتے ہیں کاغل رکھتے ہیں جو چناوی سمیہ کر رہے ہیں چانہوی راجنیت ہے آپ پیچھلے بیزان سبا چناو لے لیے بچارے سواو سے بھی لڑ گئے باقی نہیں ہوا اور کیا چیتی سامنے ہیں یہ جو آج جنتہ کا رکھ جو جن بھاوناوں ہیں اُبھر کے سامنے آئیں جو سارا کیا جنتہ نے مکفنتی ہارا ڈپٹی سیاں یہ سماجہ باتی جیتی ہے اور مائے پتی چناو نہیں لڑی وہاں خالی موک سمرتن کیا مجھ بھی نہیں کیا مجھ میں بھی گئی بھی نہیں تب ہماری پاس یہ سمیہ کر بنا ہے آج آریلی بھی ہمارے ساتھ ہے آریلی بھی ہمارے ساتھ تھی جو پچھونکہ پردیز میں چودی چرنسی کسانوں کے مسیح کہتے تھے آج وہاں کسان نیتا بھی سارے لوگ جھوٹے ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آریلی سپا بسوا گھر بندن کم سے کم پچھتہ سیٹے جیتے گا اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے راستی جیتے ہیں پچھتر آپ جیتے ہیں پچاس سے زیادہ سیٹے ہیں جیتے ہیں جیتے ہیں تین پی آئے گی تین پی آئے گی بیجے پی اور دو پی آئے بھی کانگریز سارے سیٹے ہیں سپا بسوا گھر اور آلیلی جیتے ہیں پچھتر پریوار کے پانچ لوگ جیتے تھے ان پانچ میں سے کچھ ہاریں گے ہو سکتا ہے ایک دو جیت جائے گانڈی پریوار کے دو لوگ جیتے تھے ہیں وہ دونوں ہاریں گے باقی جیتے جنتا جیتے گی جنتا نشی طرح سے بیجے پی ساتھ بھی جیتے گی تبھی تو بیجے پی کا سپرا ساپ ہوگا پانچ میں جنتا ہی ناراض ہے بجین سنگھ جیتے ہیں جنتا ناراضح جیتے ہیں ساتھ ہے یہ کس نے کہہ دیا ہے اس طرح انکار لوگ پارٹی بول لائی ہے اور بھکوان مانے رکھتے ہیں جس کے ساتھ جیتے ہیں اس طرح ساتھ جیتے ہو جدہ آتا ہے جیتے ہیں جیتے ہیں جس پر ساتھ ہوتی ہو اور جو کانگریز پارٹی پجھلے پڑے بھارت سے چوالی چیتے ہیں جیتے ہے اپنی ناراضگی ہے اپنا دل آپ سے دوری بنا رہا رہا راجبھر آپ سے سوال کر رہے ہیں ہم لوگوں کٹ بندن چلانے کے ماہی ریٹال جی نے کتنی پارٹیوں سرکار چلائی تھی ہم آج بھی ہم چلا رہے ہیں چلاتے رہیں گے آپ سکتے رہیں گے اپنی ناراضگی ہے اپنی ناراضگی ہے اپنی ناراضگی ہے آئے کانگریز کا ساتھ بھی نہیں مانتا تھا ہمارا پدھانے سرکار سے سپاہ پڑھو آتے ایک دو کٹ کو جیت جائے سپاہ بسپا کے ساتھ جانا سیروری تھا مجبوری تھا ہماری سمان بیچار دھارہ کے لوگ ہم کو اپنے ساتھ میں رکھنا چاہتے ہیں بیجے پی کا بھی روض ہے بیجے پی کا بھی روض ہے ہم نے کرائینا مددوں پر یا موڈی سے نئی مددوں پر ہمارا موڈی سے نہیں بھی روض ہے جو بیجے پی کاری کرتی ہے وہ میں کہیے گنوا دوں جو بیجے پی کاری کرتی اس کا ایک ایک آدمی ہندوستان کا بھی روضی ہو گیا ہے بیجے پی کے کاری کرتاوں کو چھوڑ کے پورا ہندوستان بیجے پی کا بھی روضی ہو گیا ہے پورا ہندوستان بھی روضی ہے کیول ان کے کاری کرتا بھلے ان کے ساتھ میں ہو باقی ایک آدمی یہ ساتھ میں چاہتا ہے جو کہ انہوں نے جو جھوٹے وادے کیے ہیں جو جھوٹے وادے کیے ہیں وہ کسی کے کلے میں اتر رہے ہیں میں بھی پندرہ لاکھ روپیہ کے انتجار کر رہا ہوں ان کے اور میں انہوں نے جو کہا تھا کسا تو جی کو پوری سیٹ نہیں ملے گی تو ہو سکتا کہیں الگ چلے جائیں نہیں ہے میں کہیں نہیں جاؤں گا میں یہی رہوں گا سیٹوں پر بن گئے یہ بات آپ سنیے جتنی سیٹیں ملے گی اتنی میں جیتوں گا یہ ہنڈیٹ پرسنٹ ہے کہ مجھے جتنی بھی سیٹیں سمجھ ہوتے ملیں گی اتنی میں جیتوں گا پہلے سے کیوں بھیک وٹ پہ ہمارا جنادھار ہے ہم چناؤ جیت سکتے ہیں ہم چھ ماغ رہے ہیں ہم دس ماغ رہے ہیں جو ہم کو ملیں گی اس پہ ہم چناؤ لڑیں گے اور چناؤ لڑ کے ہم اپنے گڑ بندن کے ساتھ میں رہیں گے ہماری بیچاردھارہ کے لوگ ہیں ہم ان کے ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں لیکن بی جے پی کے جو جھوٹے وادے تھے جو جنتہ سے انہوں نے جھوٹے وادے کیے بی جے پی ساتھ میں تھے تو اس سمائے میری ان کی بیچاردھارہ کچھ ملی میں ان کے ساتھ میں رہا لیکن ان کی انڈیا سائننگ فیل ہو کل کو بی جے پی سے پھر مل جائے بیچاردھارہ تو نہیں بیچاردھارہ کیسے مل جائے گی بی جے پی کے ساتھ میں تھے آپ کے ساتھ میں جھوٹ بولتی ہے ایک بھی میلی میٹر جواب دیجے تیس سیکنڈ ہے آپ کے پاس دیکھیں شیلین جی جہاں تک لوگ دل کی استیتی ہے لوگ دل ہمارے ساتھ جب چناؤں بی جے پی کی تیاری بہت اچھی ہے ہم نے کانگریز سے زیادہ سیٹے جیت رہی ہے کانگریز سے زیادہ سیٹے جیت رہی ہے کسی جوانے میں آپ کی دو سیٹے ہی تھی تو بی جیت سکتے ہیں جیت جائیں باقی لگ بک سب ہی سیٹے بی جے پی جیتے گی جو اسیتی ان کی پی چودم ہوئی سترم ہوئی اس سے بلو اسیتی ان کی ہونے جا رہی ہے اینڈیا آگے جائے گا دیش آگے جائے گا موڈی جی نے دیش آگے جائے گا پہلے سوال یہ ہے کہ یوپی کی سیاست میں آگے کی تصویر کس طرح سے ہوگی ہمارے پاس وقت کی کمی ہے وقت کی کمی ہو پر پانڈے جی گائز کنیکشن دیئے ہیں جی ٹھیک ہے اگر آپ کا کام بولتا ہے اگر سب کا ساتھ سب کا بکاس کا نعرہ زمین پر جنتا تک پہنچا ہے تو اس کے فیصلے بھی جنتا دے گی 2019 میں لیکن فیلال سوال یہ ہے کہ جب کل یہاں پر سیوٹھ پریس ہوگی اکھلی شمائیواتی کہ اس کے بعد یوپی کی سیاست میں کس طرح کے بدلاؤ آئیں گے شیوپال کس کے ساتھ جائیں گے کانگریز اپنی کمزوریوں سے کس طرح سے پار پائے پائے گی اور کس طرح سے بی جے پی اپنے 73 پلس کے نعرے کو 2019 میں پھر سے دورہ پائے گی آج کی بحث میں فیلال اتنا ہی تمام اہمانوں تمام درشکوں کا بہت بہت شکریہ نمسکر موسیقی